السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں کہ اللہ بات آپ سب کو اچھا رکھے دوستو ہماری جو آج بات ہے وہ ماں کے اوپر ہے یعنی جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں ایک لئے آج ہمارا یہ ویڈیو ہے آج دیکھا جا رہا ہے اکثر و بیشتر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے احسان کو اپنے والدین کے احسان کو بھول گئے ہیں لوگ اپنے بیجنس کے چکر میں اپنے پیسے کمانے کی چکر میں پیسے کی لالچ میں اپنے ماں باپ کو بھول گئے ہیں اپنے والدین کے احسان کو بھول گئے ہیں ان کی محنت کو آپ ہم اور آپ بھول گئے ہیں دوستو ایسا نہ کریں کیونکہ ایک ماں اپنے اولاد کے لئے ہر کو کام کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے ہر وہ ماں ہر اس چیز کو کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے کو خوشی ملتی ہے جس سے اس کے اولاد کو خوشی ملتی ہے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی خواہش کو پورا کریں ہماری بچے کی جو بھی خواہش ہے میں اس کو کسی طرح پورا کروں ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے لیکن آج ہماری اور آپ کی یہ کمی ہے دوستو کہ ہم ماں باپ کے احسان کو بھول گئے ہیں ان کے محبت کو ہم اور آپ بھول گئے ہیں ہر ماں یہ چاہتی ہے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچائی پہ بڑھتے ہوئے دیکھوں ہم اپنے بچے کو اپنے بچے کے خانسلوں کو افضائی ہوتا ہوا دیکھوں ہم اپنے بچے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھوں ہر والدین ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں دوستو اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے سچی محبت ہے تو آپ صحیح جگہیں آئے ہیں اس ویڈیو کو اس کی پنا کریں ویڈیو کو آپ دیکھیں دوستو ایک ماں وہ دولت ہوتی ہے ایک ماں وہ چیز ہوتی ہے ایک ماں ایسی شخصیت کا نام ہے اس کے جب بچے پریشان ہوتے ہیں تو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ جلد سے جلد چاہے جس طرح چاہے جان کی بازی لگانی پڑے چاہے جتنی محنت کرنی پڑے چاہے خود کو بیچنا پڑے لیکن میرا بچہ خوشحال رہے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں دوستو لیکن آج ہماری اور آپ کی یہ کمی ہے دوستو کہ ہم اور آپ ماں باپ کے حسان کو بھول گئے ہیں ماں کی محبت کو بھول گئے ہیں اگر ماں کی محبت کو آپ بھول گئے ہیں تو آج اسے وعدہ آئی کریں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ وعدہ کریں کہ ماں باپ کے حسان کو آپ بھولیں گے نہیں ماں کی محبت کو آپ بھولیں گے نہیں آپ اپنے ماں کے بارے میں تصور کریں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ماں کیا ہوتی ہے تو وہ بتائے گا کہ کاش میری ماں میرے پاس ہوتے ماں باپ وہ دولت تھے دوستو ماں کے بارے میں آپ تصور کریں کہ جب ہم اور آپ بچپنے کا زمانہ تھا جب ہمارا اور آپ کا بچپنے کا زمانہ ہوتا تھا اگر ہم بستر پر پرشاک کرتے تھے تو ماں سوکھے جگہیں پہ اپنے بچے کو سولاتی ہے لیکن اگر بستر کے ہر جانب پر بچہ پرشاک کرتا ہے تو ماں آپ کے پرشاک کیے ہوئے جگہیں پہ سوتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے سینے پہ سولاتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو میرے بچے کو تکلیف نہ ہو اور بارہا آپ بارہا یہ سنتے رہتے ہیں یہ سنے بھی ہوں گے کہ جب ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے سب سے زیادہ اگر تُو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنے ماں کے کلیجہ کو اپنے ماں کا کلیجہ نکال کے میرے پاس لے کے آجا گسم ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں جاتا ہے ماں کا کلیجہ ایک چاکو سے ایسا وار کرتا ہے ماں کا کلیجہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ کلیجہ کو لے کر تڑپتا ہوا بے چین ہو کر وہ دوڑتے ہوئے جا رہا تھا تو کلیجہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے کہ بیٹا تمہیں کہیں چھوٹ تو نہیں لگی بیٹا تمہیں کہیں تکلیف تو نہیں ہوئی ارے ماں ماں ہوتی ہے دوستو ماں ماں ہوتی ہے ماں کے جیسا کوئی دولت نہیں ماں باپ کے جیسا کوئی دولت ہے ہی نہیں ارے ماں کے قدم کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ دوستو اگر ماں باہیات ہے اگر ماں آپ کے پاس ہے تو ماں کے قدم کو چوم لو دوستو اگر آپ کے والدین آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے والدین کے پیشانی کو چوم لو ان کے قدم کو چوم لو کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے کے حوصلے کو افضائی ہو ہمارے بچے کا حوصلہ افضائی ہو ہمارا بچہ آگے بڑھے تو ماں ماں ہوتی ہے دوستو اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ سیکھا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں دوستو تاکہ ہماری محنت رنگ لائے اور ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں دوستو اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبالیں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں دوستو اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ